جو دلال پھرتے ہیں ہماری خون کے دلال ارے دلالوں ابھی تو اپنا مو کالا کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ برسوں سے بھوٹا دیا گیا ہے اور چناو آئے گا تو بولیں گے اے سکل الرزم کو زندہ رکھو سکل الرزم کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تیجہ سری کو مکہ منتری بنا دو یا نتیج کو بنا دو اور تم گھر میں جا کر روز اپنی تباہی اور بربانی کے نظاروں کو دیکھتے رہو اگر گرگوٹ اور نتیج کمار کو سامنے رکھا جائے تو گرگوٹ کہے گا کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے اتنا رنگ بدلتے ہیں نتیج کمار صبح میں جو بولیں گے شام تک چاچا پلٹ جائیں گے اب بتاؤ وہ چار ودائے کی کیا ہمیت ہے وہاں پر نہ تو وہ مو کھول سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر اجازت کے بیٹھ سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بی جے پی اب کھل کر کہہ رہی ہے دیش کے پدھان منطری تو اب تو بڑے پجاری بھی بن چکی ہے وہ ما شاء اللہ سے ہر چیز ہو کر لیتے ہیں مانے کہاں کہاں آپ دیکھتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر سیٹ پر جیتیں گے میرے بھائی کیا یہ نامنی ہاتھ سے کلر پاٹیاں روپ پائیں گی بی جے پی کو ان کو میرے الیکشن لڑنے سے زیادہ اس بات کا ان کو ڈر ہے کہ یہ آج کھڑا ہو رہا ہے تو کل یہ ہزاروں لاکھوں کو ہمارے خلاف کھڑا کر دے گا ابھی اب شام کے پانچ بج رہے تو نتیش کمار بولتے ہیں نہیں صبح کے پانچ بج رہے ہیں نہیں معلوم ایسا کچھ سننے میں آیا تیجسوی یادف کو ذرا سوچنا چاہیے تھا کہ جب تم کو منلس کی ضرورت پڑی تو اختر علی مان کو بلایا اور بولا کہ اختر بھائی ہمارا ساتھ دے دو تیجسوی تم نے جو چار گلاب جامون سمجھ کر ہمارے ودائق کو کھا لیا وہ حضم کر گئے تم ان کو منلس کے چار ودائق کو توڑا یہ بول کر توڑا کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے بتاؤ تم نے کیا بی جے پی کو روکا تم صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے تم نے منلس کے چار ودائق کو توڑا اگر تیجسوی اور نتیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چار ودائقوں کو توڑ کر تم نے سیمانچل کی آواز کو ختم کر کے رکھ دیا میں بتانا چاہ رہا ہوں نرندر موڈی کو نتیش کمار کو تیجسوی کو سیمانچل کی آواز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تم تینوں اس بات کو سن لو بیہار میں صرف یہی چاہتے ہیں کہ یادووں کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں قرمی کشوہا کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں بھومیہار کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں اپرکاس کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ اس وقت ہو جاتا ہے جب غریب اور مظلوم مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے یہ آپ نے جس کو اپنا ایم پی بنا کر کامیاب کیا کیا آپ نے کبھی اس کی زبان سے سنا بھارت کی پارلیمنٹ میں سیمان چل کی عوام سے انصاف ہو رہا کیا تم نے کبھی سنا کہ اس نے کبھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر ایک لفظ کہا بابری مسجد کا اعوذ باللہ عن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیہار کے ملی سے اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکن سملی برادرم محترم جناب اخترالیمان صاحب ملی سے اتحاد المسلمین بیہار کے جنرل سیکیٹری شریک محتمد انجنئر آفتار صاحب میرے بھائی جناب عادل صاحب شہ نشین بدشری فرما جناب حیدر بابا صاحب جو زلہ صدر ہے شمیم صاحب شاہد صاحب راہل صاحب شانواز صاحب جھارکن کے ملی سے اتحاد المسلمین کے صدر جناب شاکر صاحب امیرال صاحب اور ڈاکٹر خان صاحب موزز حاضرین اکرام یہ میری خوش خسمتی ہے کہ میں پوہ خالی کے اس میدان میں آپ تمام کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے کچھ کا نہیں کا موقع اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہ نائت فرمایا ہے اب یہ آپ نے محترم اختر علیمان صاحب کہ بسیرد افروز کتاب کو سنا میں شروعات میں اپنی جانب سے اور منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو حالیہ مہینے میں اور پھر دو دن پہلے ہمارے اسلام صاحب کا جو گوپال گنج میں ان کی ہتیہ کر دی گئی ان کا ختل کر دیا گیا اور پھر سیوان میں عارف جمال صاحب کو بھی ان کی ہتیہ ختل کر دیا گیا میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان دونوں پسماندگان اور ان کے خاندان سے نہ صرف اظہار تازیت ان کو پیش کرتا ہوں بلکہ میں ان کے پریوار کو ان کے افراد خاندان کو ان کے چہانے والوں کو اور سیوان اور گوپال گنج کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گا اور ان تک میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام صاحب کے اور عارف جمال صاحب کے اور منلس اتحاد المسلمین ان کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ جن ظالموں نے اسلام صاحب کو اور عارف صاحب کا ختل کیا اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام خاتلین کو اللہ ان کو نست و نابود کرے اور ہم بیہار کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام خاتل جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں اور میں آپ کو پھر سے یاد دلا رہا ہوں کہ میں نے ایک سال پہلے کشنگنج میں آ کر اس بات کو کہا تھا کہ نتیش کمار ساتھ نہیں رہنے والے ہیں نتیش کمار کلاتی ماریں گے پڑتی ماریں گے اور نتیش کمار نے اپنے حضب عادت اور اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے پھر سے بیہار کی جنتہ کو دھوکا دیا جب ویڈھان سبا کے چناؤں چل رہے تھے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا میں نے کئی مرتبہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا کہ ان پر بھروسہ مت کریے اپنے اوٹ کو ضائع ہونے مت دیجئے مگر مجلس کے مخالفین ہم پر الزام لگاتے گئے کہ حسد الدین اویسی بی ٹیم ہے حسد الدین اویسی اوٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زددار ماں اور بہنوں میرے غیور نوجوانوں بتاؤ جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کیا وہ بات آج سچ نہیں نکلی جس کو آپ نے بھروسہ کر کر اس کو اوٹ دیا اس نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو تھگا ہے آپ نے سیکولیرزم کے نام پر آپ نے بی جے پی کو روکنے کے نام پر موڈی کو روکنے کے نام پر آپ نے اوٹ دیا مگر بتائیے آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں الزام و اخترالیمان پر لگتا ہے کہ اخترالیمان اور اسد الدین اویسی اور آفتاب انجینر بیہار میں اوٹ توڑنے کے لیے آئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ آج ذمہ دار کون ہے آج جنہوں نے آپ کا اوٹ لیا اور آپ کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ آپ کے پیٹ میں خنجر گھوپا آج وہ سب کے سب خاموش بیٹے ہیں اس کا ذمہ دار نہ صرف نتیش کمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار تیجے سوی یادف بھی ہے اس کا ذمہ دار بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی ہے یہ تمام کے تمام تینوں پلٹو ماسٹر ہیں بولتے ایک ہیں اور ستہ کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہیں اگر ہم چناؤں لڑتے ہیں تو ہم پر الزام لگا دیا جاتا ہے مگر آج بحار میں بی جے پی اگر ستہ میں ہے تو اس کا ذمہ دار نہ صرف نتیش کمار ہے بلکہ اس کا ذمہ دار تیجے سوی یادف بھی ہے کہ آپ نے آج بحار کی جنتہ پر بی جے پی کو مسلط کر کے رکھ دیا آپ کی نادانیوں اور غلطیوں کی وجہ سے آج بحار میں آر ایس ایس مضبوط ہو رہی ہے ہم چناؤں لڑتے ہیں تو ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں الزامات لگائے جاتی ہیں مگر بتاؤ آج بحار میں اگر بی جے پی کی سرکار بنتی ہے تو اس کا ذمہ دار کہ اخترالیمان اصد الدین ہوئے اسی ہے ہمارے چار ودائے کو انہوں نے توڑ لیا آپ نے مندلس کے امیدوار کو آپ نے اپنے اوٹ اور دعاوں سے کامیاب کیا مندلس کے چار ودائے کو توڑا یہ بول کر توڑا کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے بتاؤ تم نے کیا بی جے پی کو روکا تم صرف اپنی آنا کی تسکین کے لیے تم نے مندلس کے چار ودائے کو توڑا تم نفرت کرتے ہو کہ سیمانچل کی سرزمین سے ایک غریب اور مظلموں کی ایک سیاسی لیڈرشپ جو بھر رہی تھی تو تم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہو تم یہ جانتے تھے کہ مندلس نے یہاں پر سیمانچل کی عوام میں ایک سیاسی انقلاب کو برپا کر دیا تم یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہوگا ان کو ان کا حق ملے گا تو جھوٹ بول کر ہمارے چار ودائے کو نتیش کمار نے اور تیجے سوی نے توڑا اب بتاؤ وہ چار ودائے کی کیا ہمیت ہے وہاں پر نہ تو وہ مو کھول سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر اجازت کے بیٹھ سکتے ہیں نہ تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں مگر مندلس نے جو سیمانچل کی سرزمین پر جو ایک سیاسین خلاف کو برپا کیا تو یہ بات نہ موڑی کو پسند آئی یہ بات نہ تیجے سوی کو پسند آئی نہ یہ بات نتیش کمار کو پسند آئی وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ سیمانچل سے آپ کی ایک سیاسی خیادت اگرے وہ ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ بیہار میں آپ کی سیاسی خیادت اگرے بیہار میں یہ پیغام دے دیا گیا بیہار میں بھائی صاحب رکھئے بیہار میں صرف یہی چاہتے ہیں کہ یادووں کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں قرمی کچھوہا کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں بھومیہار کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے بیہار میں اپرکاس کا نیتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے گناہ اس وقت ہو جاتا ہے جب غریب اور مظلوم مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو چاہے موڈی ہو تیجسوی ہو نتیش کمار ہو وہ اس بات پر متفق ہیں کہ سیمانچل سے انصاف نہیں کریں گے اور کبھی بھی آپ کی سیاسی لیڈرشپ کو برنے دیا جائے گا اسی لیے دھوکہ دے کر آپ کی پیٹ میں خنجر مار کر آپ کے اوٹوں سے منتقب شدہ آپ کی دعاوں سے منتقب شدہ چاروں ودائے کونہوں نے خرید لیا اب بتائیے کون ذمہ دار ہے اگر آج بیہار میں ڈی جے پی کی سرکار ہے تیجسوی سے پوچھیں گے تو تیجسوی بولیں گے چچا ہم کو چھوڑ کر چلے گئے نتیش کمار سے پوچھیں گے تو وہ الفاظ چاپ چاپ کر بولیں گے ہم مر بھی گئے تو نہیں جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی رہیں گے یعنی نتیش کمار اگر گرگوٹ اور نتیش کمار کو سام میں رکھا جائے تو گرگوٹ کہے گا کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے اتنا رنگ بدلتے ہیں نتیش کمار صبح میں جو بولیں گے شام تک چاچا پلٹ جائیں گے ارے جب تم ستہ میں تیجسوی چاچا کے ساتھ آگئے تو بڑا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے گلے مل مل کر بول رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے بتاؤ پھر کیا ہوا کیا سیمانچل کی جنتہ سے انصاف ہوا کیا سیمانچل میں یہاں پر آپ ہی کے اس بدھان صبح میں یہاں پر دو انو منڈل کی ضرورت تھی کہ ایک انو منڈل کھلا دسمی جماعت کے امتحانات چل رہے ہیں ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے یہاں کی جنتہ کو تکلیف ہوتی ہے مگر صرف کھیل ستاک آئے اور صرف کوشش یہی ہوگی کہ کہیں سے بھی کدھر سے بھی سیمانچل کی جنتہ سے انصاف نہ ہو میں پہلے بھی آپ سے کہا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں میرے بھائی جب تک اللہ صدود دین ویسی کو زندہ رکھے گا میں سیمانچل کی رائی لڑتا تھا لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی لڑتا رہوں گا سیمانچل کی آواز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اگر تیجے سوی اور نتیش یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چار ودائکوں کو توڑ کر تم نے سیمانچل کی آواز کو ختم کر کے رکھ دیا میں بتانا چاہ رہا ہوں نرندر موڈی کو نتیش کمار کو تیجے سوی کو سیمانچل کی آواز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تم تینوں اس بات کو سن لو جب دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا کے الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی بھارت کی سب سے بڑی پنچائت لوگ سبا میں سیمانچل کی جنتہ اپنے انصاف کے لیے اپنے مان اور سمان کے لیے اپنی غیرت کے لیے سیمانچل کی جنتہ انشاءاللہ تعالی اخترالی ایمان کو یہاں سے اپنا امپی بنا کر لوگ سبا میں بجائے گی اور اخترالی ایمان سیمانچل زندہ بات کا نعرہ لگائے گا لوگ سبا میں سیمانچل کے انصاف کی بات کرے گا ارے بتاؤ تم کب تک دھوکہ دوگے سیمانچل کی عوام کو تم نے کیا کیا بولتے ہیں کم نے وکاس کیا بتاؤ وہ اردو ٹیچر کا مسئلہ دو ہزار بارہ سے چل رہا ہے تم نے کونسا وکاس کیا ہم کو بتاؤ تم نے کیا اردو ٹیچر کو بھردی کیا نہیں کیا آپ نے میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہیں کہ دیش میں ملک میں کس طرح کا ماحول ہے فرقہ پرستی اپنے روچ پر ہے نریندر موڈی نے بھارت کی راجنیتی سے مسلم اقلیت کو بالکل ہی دور کر کے رکھ دیا آپ کی آواز کہاں ہے بتاؤ آپ کی آواز کہاں پھر آپ کو نظر آتی ہے یہ آپ نے جس کو اپنا ایم پی بنا کر کامیاب کیا کہ آپ نے کبھی اس کی زبان سے سنا بھارت کی پارلیمنٹ میں سیمان چل کی عوام سے انصاف ہو گا کیا تم نے کبھی سنا کہ اس نے کبھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر ایک لفظ کہاؤ بابری مسجد کا ارے جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں تم کل پریس کانفیس کر کے بابری مسجد کا نام لے لو تم کل پریس کانفیس کر کے کہہ دو کہ 6 ڈیسمبر نائنٹین نائنٹی تو کو بھارت کے سمیدھان کی تھجیاں ہونا ہی گئی تھی نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے بولیں گے ہم کیسے بولیں گے اگر ہم بولیں گے تو ہم کو ان کا اوٹ نہیں ملے گا ان کا اوٹ نہیں ملے گا ارے بتاؤ جب چناو آ جاتی ہے تو ہمارے گلی کوچھوں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گھر پر آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ سیکلرزم کو زندہ رکھنے کے لیے آپ ہم کو اوٹ دو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میری عزیز دوستو میری زدہ اور ماں اور بہنوں بتاؤ اگر نیتیش کمار کا نام اسد الدین ویسی ہوتا تو تم کیا کرتے نیتیش کمار کی جگہ اسد الدین ویسی یہ کام کرتا تو اس تمام کے تمام کھڑے ہو جاتے یہ تمام کے تمام یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مر جائے تو خبرستان میں اس کو جگہ مت دو مگر اس کا نام نیتیش کمار ہے تو تم اپنی زبانیں بن کر کر بیٹھتے ہو میں چناو گرتا ہوں تیجسوی مل کر حکومت بناتے ہیں اور پھر بی جے پی کو بیہار میں مسلط کرتے ہیں کیونکہ ان کا نام تیجسوی ہے تم اس کو کچھ نہیں بولو گے ارے میرے بھائی یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہی ان کی نائنصافی ہے یہی ان کا آپ سے کوئی محبت نہیں یہ نفرت کرتے ہیں آپ سے اسی لئے میں آپ سیدب انگزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اس بار آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریے اپنی لیڈرشپ کو بنائیے بی جے پی کے پاس تین سو چھے امپی ہیں ایک بھی مسلم اخلیت کا امپی نہیں ہے راجت کے تو کوئی امپی نہیں ہے کانریس میں ہیں کتنے ایک ہی ہیں ہیں ان کے خالی پچاس مگر بتاؤ پھر آپ کی آواز کون اٹھائے گا کون آپ کے حق کے لیے لڑے گا کون تمہاری مسجدوں کی فازت کی آواز اٹھائے گا کون تمہاری شریعت کی مداخلت کے اگر ہوگی تو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کون اگر کسی بلخزبانوں کو اگر نہ انصافی ہوگی تو کون اس کی آواز اٹھائے گا کون سیمان چل کی لڑائی لائے گا یاد رکھو سیمان چل کی لڑائی اخترالیمان سے اٹھ کر کوئی نہیں لڑ سکتا میں جمعہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ متحدہ طور پر اپنے اٹھ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اٹھالا یقیناً کشنگن سے منلس اتحاد المسلمین قومی دوار آپ کے دعا روکوں سے یہاں سے ممبر آف پارلیمنٹ بن کر انشاءاللہ اٹھالا جائے گا بی جے پی اب کھل کر کہہ رہی ہے دیش کے پدھان منتری تو اب تو بڑے پجاری بھی بن چکی ہے وہ ماشاءاللہ سے ہر چیز وہ کر لیتے ہیں مانے کہاں کہاں آپ دیکھتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر سیٹ پر جیتیں گے میرے بھائی کیا یہ نام نیحات سے گلر پاکیاں روک پائیں گی بی جے پی کو کیا یہ روک پائے دوہزار چودہ میں میں جب سوال کرتا ہوں دوہزار چودہ میں ہم نے کتنے پارلیمنٹ کی سیٹ لڑے دو لڑے دوہزار انیس میں ہم تین لڑے بھارت کی پارلیمنٹ میں پانچ سو چالیس لوگ سوا کی سیٹ ہیں مگر ہر ایک کی زبان پر کیا ہوتا او ایسی ہے او ایسی کھڑا ہو گیا ان کو میرے الیکشن لڑنے سے زیادہ اس بات کا ان کو در ہے کہ یہ آج کھڑا ہو رہا ہے تو کل یہ ہزاروں لاکھوں کو ہمارے اختلاف کھڑا کر دے گا اسی لیے ان کو ڈر ہوتا ہے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو وہ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ تم صرف دری بچھاؤ تم ان کے گھر میں جاؤ تو اپنی چپل اور جوتا اتار کر سر کو جھکا کر نیچے بیٹھ جاؤ میں تم سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی بھارت کا سمیتھان سب کو برابر ایک حق دیا ہوئے ہم نہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہ کسی سے بھیٹ مانگیں گے سمیتھان نے جو کہا کہ برابری ملنی چاہیے انصاف ہونا چاہیے یہی لڑائی مندل سے اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے تو نہ یہ بات موڈی کو پسند آتی ہے نہ یہ بات تیجسوی عادف کو پسند آتی ہے اور نتیش کمار تو ماشاءاللہ میں سنتا ہوں نہیں معلوم افتر بھائی صحیح بولیں گے ابھی شام کے پانچ بج رہے تو نتیش کمار بولتے ہیں نہیں صبح کے پانچ بج رہے ہیں نہیں معلوم ایسا کچھ سننے میں آیا نہیں معلوم ایسا کچھ سننے میں آتا ہے ست کیا ہے جھوٹ کیا ہے مجھے نہیں معلوم مگر میرے بھائی میرے بزرگو میری زردہ ارماء اور بہنوں دیش میں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس ماحول کو روکنا ہے آپ کو اس ماحول کو آپ صرف جذباتی تقاریر اور ناروں سے نہیں رکیں گے اس ماحول کو اگر آپ کو روکنا ہے تو آپ کو اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرنا پڑے گا یہ جو نفرت کا ماحول پورے دیش میں پیدا کر دیا گیا کہ اگر کوئی تخریر کرتا ہے مولانا کوئی شیر پڑتا ہے مولانا تو اٹھا کر اس کو جیل میں دال دیا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں گزراج کی سرکار سے کہ تم نے ایک مولانا کو پکڑ کر بمبئی سے پکڑ کر گزراج لے کر گئے مگر وہی گزراج میں کئی ایسے ویڈیو ہیں جہاں پر یہ ظالم لوگ ویڈیو میں آ کر کہتے ہیں کہ مسعود الدین اویسی کو گولی مار دیں گے اس کی زبان کو کٹ لیں گے اس کی سر کو کٹ دیں گے مگر ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا جاتا مگر کوئی ایک اکشیر پڑ دیتا ہوئے تو اس اشار کے غلط معنی نکال کر ممبئی سے مولانا کو لے کر چلے جاتی ہیں تین تین مقدمیں ان پر بھوک کر دیے جاتی ہیں مگر ہم بی جے پی کے لوگوں سے کہنا چاہ رہے تم کیا کر سکتے تم صرف جانی کو لے سکتے ہو نا تم جانی کو لے سکتے اور کیا کر سکتے ہو اگر میرے مقدر میں جو لکھا اللہ نے لکھ دیا وہ تو پورا ہو کر رہے گا مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم باطل کو باطل کہیں گے ہم باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے ہم باطل کو خوش کرنے کے لیے اپنی پالیسی کو لچکدار نہیں بنائیں گے ہمارا کام یہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ ہم حق کو کامیاب کریں اور حق کی کامیابی کا راز آپ کا اتحاد ہے یاد رکھئے کب تک آپ سکلرزم کے نام پر تھگے جائیں گے کب تک آپ سکلرزم کے نام پر ان کو اوٹ دیں گے اور وہ بی جے پی کو بیہار میں ستہ دیں گے میں نے دوہزار پندرہ میں بھی کہا تھا تم سے مگر تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا میں نے دوہزار انیس بیس میں بھی کہا تھا مگر آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا کم سے کا مبدو سمجھ جاؤ یاد رکھو تم اپنے مقدر کے فیصلے کر سکتے ہو تم اتنی طاقت ہے کہ مستقبل میں تمہارے حق میں جو فیصلے لیے جائیں گے تم خود اس کو کر سکو گے اگر آج آپ متحد ہو کر اپنے اوٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا نقصان سیمانچل کی غریب جنتہ کا ہوگا یہ آواز کو اٹھنا چاہیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں ہر مسئلے کے اوپر ملیش اتحاد المسلمین کے لیکن یہ پارلیمان اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں کشنگنج ملیگر مسئلہ انیسٹی کا مسئلہ مجلس کی امپی اٹھاتے ہیں مساجد کا مسئلہ پانسو چھ سو سال کی محرولی کی مسجد کو شہید کر دیا گیا کیا آپ کی کشنگنج کے کانگریس کی امپی نے موں کھولا نہیں بول سکے کس نے بولا ملیش اتحاد المسلمین نے اس کی آواز اٹھائی آپ دیکھتے ہیں ملک اس بانوں کا مسئلہ ہوا کس نے پارلیمنٹ میں اس کا مسئلہ اٹھایا مندلس نے اس کو آواز اٹھائی انصاف کے لیے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے کہ آنے والے لوگ سوا کے چناؤں میں آپ متحدہ طور پر ایک اچھا فیصلہ لیجئے ہم بھی نہیں چاہتے کہ بیہار میں بی جے پی اور مدیش کمار کے امپی کامیاب ہو جائیں ہم تو شروع سے کوشش کر رہے رکھنے کی مگر جو لوگ آپ کو اوٹ لے کر موڈی کے گوت میں بیٹھ کر چائے پیچی ہے کبھی آپ ان سے بھی تو پوچھو کہ تم نے ہمارا اوٹ لے کر تم نے کیسے بی جے پی کو ستہ دے دی بیہار میں میری عزیز دوستو اور بزرگو آپ دیکھ رہے کہ کیسے کس طریقے سے کبھی ہماری مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی شریعت نے مداقلت کی بات کی جاتی ہے اترا کن میں یونیفارم سیویل کوٹ کا ایک نام سے ایک بل لیا گیا وہ یونیفارم تو ہی نہیں اب نہیں معلوم نتیش کمار کیا کرنے والے ہیں بی جے پی کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں یہاں پر فساد ہوا تھا ایک سال پہلے سو سالہ مدرسے کو جلا دیا گیا میں تم سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہاں ہیں وہ سکل الرزم کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں تیجر سوی آدم جس سو سال کے مدرسے کو جلا دیا گیا کوئی آواز نہیں ہوں کی ایک بارہ سال کے بچے کو سیوان میں پکڑ کر اس کو آٹھ دن جیل میں دال دیا گیا کسی نے آواز نہیں ہوں کھائی میں پکار رہا تھا میرے بھائی یاد رکھو اگر تمہارے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا تو ظلم جاری رہے گا ہمارے وطن عزیز کی حقیقت یہی ہے کہ جب تک تمہاری آواز نہیں ہوگی تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا ہے جب تک تمہارا نیتہ نہیں ہوگا کوئی تمہارا کام نہیں کر سکے گا آپ بتائیے اتنی بڑی تعداد میں سروے ہو گیا کا سنسس ہوا جو اختر بھائی نے مجھے یہاں پر بتایا کہ اتنا بڑا سروے یہاں پر ہوا سرجا پوری برادری کا اختر بھائی نے بتایا کہ سرجا پوری برادری چوبیس لاکھ ہے اور ان کو نوکری ملنی چاہیے یہ ارتیس ہزار کے قریب اور ان کو نوکری ملنی سوی پندرہ ہزار تیم سو پچاس کیا سرجا پوری بھائیوں نے کہ پھر فیصلہ کر لیں گے کہ تم ان کو اوٹ دو گے سوچو آپ آپ کو میں برا لگتا ہوں نہ ان کی میری بات بری لگتی ہے تو یہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ میں نے اپنے گھر سے بنا کر نہیں لائیا ہوں یہ پیہار سرکار کا ڈیٹا آداد و شمار ہے ہمارے شیرشاہ وادی بھائی جن کی آبادی تیرہ لاکھ ہے ان کو نوکری ملنی چاہیے بیس ہزار چار سو اکیس اور نوکری ان کو ملنی سرک پانچ ہزار سات سو چونتیس میں ہمارے قیور شیرشاہ وادی بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تم کس کو اپنا ذمہ دار کھڑا کرتے ہو میرے بھائی کلہیا بھائیوں کی آبادی بارہ لاکھ ہے ان کو نوکری ملنی چاہیے بارہ ہزار نو سو چار اور نوکری ملنی چھ ہزار سات سو پچاس اب کون کیا کروگے تم یہ جو دلال پھرتے ہیں ہماری خون کے دلال ارے دلالوں ابھی تو اپنا مو کالا کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ برسوں سے دھوکا دیا گیا ہے برسوں سے دھوکا دیا گیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بیہار سرکار کہہ رہی ہے سوچا پوری برادری کا نوکری نہیں ملے گی تو سٹلرزم کی کانیابی ہے شیر شاہ بادی کو نوکری نہیں ملے گی تو کیا موڈی کو بھکا جا رہا ہے کلہیا برادری کو حصہ نہیں مل رہا ہے مگر تیجرسی مکھا منتری بنے گا ارے شرم کرو اپنے باپ کا نام مکیا ملیت مت کرو اگر ابھی بھی تمہارے دلوں میں جو دھوکا دے کر چلے گا اگر تمہارے دلوں میں خیدت برسرار ہے تو سوچو کہ کس سے دھوکا ہو رہا ہے اوٹ تمہارا مگر راج کسی اور کا ہو رہا ہے کتنا اوٹ لیا سرجا پوری بھائیوں کا کلہیا بھائیوں کا شیر شاہ وادی بھائیوں کا اور کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا صرف وادے ملتے ہیں اور چناو آئے گا تو بولیں گے اے سکل الرزم کو زندہ رکھو سکل الرزم کو زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تیجرسری کو مکھا منتری بنا دو یا نتیج کو بنا دو اور تم گھر میں جا کر روز اپنی تباہی اور بربانی کے نظاروں کو دیکھتے رہو چناو آئے گا تو بولیں گے اوٹ کٹ نہیں آیا ہے اس کو آٹ مک دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیمانچل میں نائنسافی جاری رہے لاکھوں اکر زمین پانی کے بہوں میں کٹ جائے کسانوں کو ان کا حق دا ملے ہمارے بچے اور بچوں کو سکول اور کالیج دا ملے میرے بھائی یہ سچائی آپ کو بیان کر رہا ہوں اسی لیے تو سب کے سب ہم پر گالی لگاتی ہیں ہم پر الزام لگاتی ہیں میں سچائی کو تمہارے سام میں بیان کر رہا ہوں میں پوکھالی کی جنتہ سے اور بہت درگنج کی جنتہ سے اپیل کرنے آیا ہوں تھاکرگنج کی جنتہ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اخترالیمانی کو مضبوط کریے جب میں یہ کہہ رہا ہوں سنئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اخترالیمانی کی ذات کو مضبوط کرو میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اویسی کو مضبوط کرو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور مضبوط ہی کیسے ہوگی جب آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں گے آپ دیکھ نہیں رہے کہ کتنے بڑے نیتا کانگریس کے بی جے پی میں چلے گئے مہاراشترا کا مکہ منتری رہا شوک راہ بی جے پی میں چلا گیا بولو اس کے بارے میں بی ٹیم نہیں بولتے ہو اس کو کتنے بھاگ بھاگ کر بی جے پی میں جا رہے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں بولے گا مگر جب ویسی آ کر سیمانچل زندہ بات سیمانچل ان ساتھ کی بات کرتا ہے تو ان کے پیٹ میں درش شروع ہو جاتا ہے جب اخترالیمان بیہار کی بیدھان سبا میں غریب اور مظلوموں کی آواز بن کر ان کے حق کی بات کرتا ہے تو ان کو پیٹ میں درش شروع ہو جاتا ہے تیجسوی یادف کو ذرا سوچنا چاہیے تھا کہ جب تم کو منلس کی ضرورت پڑی تو اخترالیمان کو بلایا اور بولا کہ اختر بار ہمارا ساتھ دے دو تیجسوی تم نے جو چار گلاب جامون سمجھ کر ہمارے ویدائے کو کھا لیا وہ حضم کر گئے تم ان کو کیا کیا تم نے ان چاروں کا کہاں مو دکھانے کے قابل نہیں رہے وہ لوگ آج اخترالیمان سے کہہ رہے ارے ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم بی جے پی سے کبھی سمجھوتا نہیں کرنے والے ہم کبھی سمجھوتا نہیں کیے نہ کریں گے کبھی انشاءاللہ و تعالیٰ دو دو مرتبہ نتیس کمار کو تم نے مکہ منتری بنایا اور دو دو مرتبہ نتیس کمار نے بیہار کی جنتا کو دھوکا دیا اور بی جے پی کو سمجھتا دی مگر بتاؤ ان کی زبانیں بند ہیں زبانیں بند ہیں کچھ نہیں کہتے مگر میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہم آپ سے صرف یہی اپیل کرنے آئے ہیں کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں نرندر موڈی کے تین سو سبتر کا وجہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو روٹنے کے لیے سیکلرزم کو حقیقی کامیابی دلانے کے لیے سیمانچل میں انصاف کی لڑائی لنے کے لیے بیہار کے غریب اور مظلوموں کے طاقتور آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے وطن عزیز کے غریب اور مظلوم اقلیتوں کے آواز کو بیہار سے پارلیمنٹ تک بھی جانے کے لیے ہم آپ سے یہ اپیل کرنے آئے ہیں گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اب کی بار مندلس کو اوٹ دیجئے جو لوگ سیکلرزم کی بات کرتے ہیں وہ صرف تمہارے اوٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ بی جے پی کو اختیار دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرتی ہوئے اپنی آواز کو لوگ سبا تک بھی جائیے تارکی آپ کے اتحاد ہاں یہ جو تیجے سوی آدھا بھائی یہیں پر کہا تھا سیمانچل ڈیولپمنٹ بورٹ بنائیں گے کہا تھا نا یہیں کہا تھا ہمینی بات کا یقین کر لو سیمانچل ڈیولپمنٹ بورٹ کہاں گیا حضم کر گئے تم اس کو بھی جب اوٹ لینا آتا ہے تو سب کھڑے ہو کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور کیا کہا تھا دیجے سوی نے کہ ہیدر آباد سے ہوئے اسی آیا اس کو بیریانی کھلا کر بھیجا دو ارے دیجے سوی تم کو کبھی کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو ہم اپنے گھر سے بھیجانے کو تیار ہوں بتاؤ مگر تم نے سیمانچل کی جنتا کا کھانا چھینی دیا تم نے سیمانچل کے غریبوں سے انصاف نہیں کیا تم تو ڈپٹی جی فینسٹر بن گئے چاچا کو مکھہ منتری بنا دیئے اور خوب تم نے کلاب جامون کھائے خوب ملئی کھائی مگر سیمانچل کی جنتا پریشان ہے تو اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ آنے والے چناؤں میں متحدہ طور پرمندلس کا ساتھ دیجئے ہم پچھلے بار بھی ایک ہی سیٹ پر لڑے تھے دوسری سیٹ پر نہیں لڑے تو کہیں سیٹوں پر بی جی پی جیت گئی مگر اب کی بار انشاءاللہ و تعالی کیشن گنج بھی لڑیں گے اور بھی کئی پارلیمنٹ کی سیٹ پر انشاءاللہ و تعالی ہم سوچ اور وچار کر رہے ہیں کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ تم بی جی پی کو نہیں روک سکتے موڈی کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو انصاف پسند لوگ روک سکتے ہیں یہ ملاوٹی یہ ملاوے لوگ نہیں روک پائیں گے یہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر آپ کا صدا کر جائیں گے تم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے متحد رہیے مندلس کو مضبوط رکھئے کیونکہ مغرب کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یقین جان لیجئے کہ جب تک اللہ صدق دین و ایسی کو زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کی انصاف قلائے لڑتے رہیں گے تمہارے ساتھ نعرہ لگائیے سیمانچل زندہ بار سیمانچل زندہ بار زندہ بار زندہ بار سیمانچل زندہ بار سلام علیکم